منگن دی خرائط ہے اس دربار دے وچوں جس منگنے ہیں اسے نو خرائط ملنے وقت اتنا ہے نہیں نو تو دس دا ٹیم ہے تیتوارے سامنے جو کچھ ہو گیا ایک ستر بس مسائب دی ختم بات اب آدھو شاد رہو سدھا لیو قطن ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا جڑی کو ہنج نصیب دی آوے سے جڑا وقت کیتا اس تو کافی دیر میں پہلو آیا بیٹا لیکن سارے ہندی مصروفیت ہے دربار جناب امیر دا لگا ہوئے ایک سیکنڈ میں ضائع نہیں کیتا جڑے چاند بیٹھے ہو تو سی سننا ہے دربار دے دروازے تے ایک پرددار آ کھلی امام فرمایا حسن بیٹا جی بابا بیٹا میری غیرت گوارہ نہیں کر دی جو تیرے پیو دی شاہیچ دربار کوئی پرددار آوے بہت سونا 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 ہے یہ گلہ مجمعیت مکدی ہے ہی نہیں ہر کسی نے اپنی ہاں منگن دی خرایت ہے سردار بیٹھے ہیں بس دعا کر جانے سے بیٹا غیرت گوارہ نہ کر دی تُساں چلے جاؤ اس پرددار نو اکھو کہ آج تے آ گئے ہو میرا بابا علی پیا فرمین دے اگے کوئی کام موست تُساں نہیں آونا کسے بچے نو بھیجائے میں علی چال کے توڑے دروازے تے آسان میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا بھلا ہوئے بھائی توڑا میں سردار پھر آکھ دینا واہ واہ حصہ ہی مل گیا اللہ اکبر عبادت گزار لوگا نہیں آکھاں واس پیان میں نے اور کیا چاہی دے بیٹا اینہ نو آکھو جو میرا بابا پیا آ دے اگوں کڑائیں کوئی کام موست قطن دربار نہیں آونا کسے بچے نو بھیجائے میں چال کے آسان اچھا حصہ نے مجھتا با ٹورین تے واپس والے حصہ بیٹا وہ پردے دار کے پی آ دی بابا وہ کلی نا وہ دیوار دے پچھے چالی پجا اور راتائی کھلوتی وہ بابا سامنے کلی ہوئی ہے تے پوتھر پچھے آتے کے آدھیاں فرمایا بابا میں نے شرم بڑھی آئی ہے وہ 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 جیڑے سامنے دے پہے ہو چکا سامنے دے پہے ہو میں بسم اللہ کر رہا بابا پوچھنا میں سنگیا شرم آ گئی بابا تُسا آپ پوچھے تیرے مولا ٹور پہن دروازے تے آئے فرمایا جیڑا پیغام میں پوتر نو دیتا سن لیا نہیں نا پردے دار نا میری شاہی چکٹائیں تُس اندربار نہیں آونا چھتی دس سو کیوں آئی ہوں ایک درخواست پیش کی تھی تیرے مولا پڑھ کے فرمایا جلدی اپنے گھر آنو چلیا جاؤ مغرب سے شادے بعد میرے گھر آویا ہے اے ٹورین پتر ویڑ گئے ان بابا اے کے لکھیا تکیہ آکھیا انہاں بیبیاں فرمایا میرا لان اے مستوراں درخواست لکھیے وچھ لکھیا یا علی انتی دین ہو گئے ان تیریاں دینیاں نو کوفے آیا فلاوے بھائی توڑا تُس ہی سننا ہے میں بسم اللہ کر رہا جنہاں پارٹیاں تا سننا ہے انہاں تا اپنا مغرب ہے انتی دیارے ہو گئے تے ازند پہلے نا یا یہاں جو سینی تھکیاں ہو سین ہون تے سفر دی تھکان مک گئی تے ہونہ سہ سین دی زیارت کرنا چاندیاں سن اجازت دیو پتر میں انہاں نو آکیا رات نو میرے گھار آوے اچھا شام ہو گئی مستوراں آ گئی ہیں تھوڑی جی اور تمید اللہ ہو اکبر جی میں جلدی جلدی آئیاں تے کمرے چے داکھل امام روک جتا ہے روک جاؤ جی بادشاہ تُس ہی آ پی جاتا ہے ہاں ہاں میں یا کیا لیکن انجھ نہیں جنجھے میں یا کھا انجھے سلام مادشاہ کی میں فرمایا انہاں کمرے چتوڑے بہن دا انتظامی اتھو دو دو ہو کے تے آکے میری اندھی اندھی زیارت کرو مولا کٹھییاں کیوں نہیں فرمایا اینا راش لٹھے گڑا اینا واہ واہ مجمعہ دا مختاج بڑھائی بیٹھا ایسی کارا واہ واہ کوئی تیرے اٹھے جی بسم اللہ کرا یہ گاہ بروائی دیاں راش کنے انہاں کڑائیں راش نہیں لٹھے اتنا نے دی کبر تے ونجن تے آدھ راہ دے وے دے وینیان اندھاریاں راہ دا چھوینیان اچھا آنیاں رہیاں سلام کرینیاں رہیاں ختم ہوگی اچھا مولا انہی جازتے اس حسین کو انہوں دین دے سبق ہاں فرمایا پڑھیا کرو میری دیاں دی زیارت کیتی نے جی بادشاہ کیتی اچھا ایک باری رکھو میں توانوں آپ تعرف کروا دے ہوا مطا آکھو جو علی دسیا نہا تو آٹھی زندگی ہووے میں بسم اللہ کرا جی بسم اللہ آو میں صد کے ہوا مطا آکھو جو جو دے سے امام اندر آئین اور دیاں دی کانڈ پچھے کھلو کہ امام فرمایا پوتر میں سامنے نہیں میں تو دی کانڈ پچھے کھلو تا اے برکے دا پردہ اتو تک ہٹاؤ اتو تک ہٹیا باوہ جی امام اشارہ کیتا اور تن دروازے دے اندر آئیا علی فرمایا غورنل ویکھو اے میری بٹی دھی زیارہ موقع گئی مجلس پاس میں بسم اللہ بھائی نو وقت پہ دینا بھلا ہو نیت وڑا کسے گاہ میں چینروں میں ہر بندہ ہی آئے کار چھوڑی اے میری چھوٹی دھیے مولا دیکھ لیا فرمایا کہ گلدہ ساؤ تا جاؤ اپنے گھرہنو جی بادشاہ پوچھو فرمایا کسے راشے چھ میری دھییاں تو انو نظر آمین پھر انہ انو سنجان لیسو ہاں دے مولا نا بول سائے دھی آلیاں وقت گزر گیا کائنات بہت بڑے بے غیردہ دربارے کائنات صاحب تو بڑے شریف آنڈی پہلی پیشی کو اوہ میں صدقے اوہ اوہ میں صدقے اوہ جوانیاں باڑے اوہ کسے گاہ میں چینر رہو ہے اوہ تو ہڑا بھلا ہوئے بسم اللہ ہائے ہائے کبلہ اس نے علاقہ سردار وڈے وڈے صدی ہویا ہے نیو ایسا ہم باغی مارے آئے آؤ تماشا بے کو وڈے وڈے علاقہ سردار اوہ دربارچ بیٹھے دکھ تو اس سے گلد ہے علاقہ سردار دربارچ بیٹھے حلیدیاں نوہا تدھیاں ننگے سردیواراں واہ سیدو کوئی اور روئے نہ روئے بسم اللہ آجو اب کھڑیاں اینا سردار اندھا بیچویں کہ سردار عبداللہ ابن عفیف اے کبلہ اے بھی اپنے علاقہ دا سردار اکھاں تو نبینا اندھی ایک آنکھ جنگ جمل شہید ہوئی آئی ایک جنگ سفین شہید ہوئی آئی جڑے ویلے شہید ہوئی آئی آتے اس مولا علی نو آکیا بادشاہ میں نو آکیا لے دے لے کے دے سکتے علی روکے فرمایا انہیں ٹھیک جو سنیک سمجھے آؤ اوہ جوانیہ بار ہے اوہ جی سردار میں پھر آکھ دینا انہیں ٹھیک ہیں اے آدمیں زندگی سچیندہ رہاں پھر اے جملے مولا علی نے کیوں آکھی پھر میں اپنے آپ نوازہ رہاں نہیں تینوں سمجھ نہیں آنے مولا ٹھیک ہی آکھیا اے بھی سردار دربار اچھ بیٹھا کمین آدھا بھیک کسے کل مثل ہے اوہ دربار دے دروازے تو ایک سپائی بول ہے جی میرے کل ہے اچھا لیا ایتھو ابو عیوب انوی بول پہا نالوں حاکم میرے کل بھی مثل ہے ہاں بھی توران دے رش بڑا زیادہ دیر لگ سی اے مل پہی اوٹ بے ابو عیوب سنا جی سمجھ نہیں آئی اے مثل میں پڑھا تھا تو سیدھے وچھو کے اکڑھنا سیدھ ماف دینا بدل اچھا کوئی لفت مشل لتو اڑے نال کے اکائیدی آئے کھلو تے ہاں دے مثل پڑھ میں پتہ کرنا ہے کتنیا دیاں آلی دیاں میرے دربار چھائیں کھلو وابا دا میں پتہ کرنا وقت نیا دیاں آلی دیاں دربار کبلہ مثل پڑھی چھنی شروع ہوئی جیڑے ویلے علی اکبر دا نا آیا نا تے نال باوہ جی کئی باری حسین دا نام آیا ہاں پتر جو سونا بڑا ہے انہیں میرے بھائی کو لوں نہیں سوندے پہ دو ہستیاں دا شہزاد دا نال بہت پیار رہی ہے امام حسین علیہ السلام عددی بھائی وال بھائیں امام خود فرمین دیں امام آدن منو زندگی جو پتہ ہی نہیں لگا جو میں پتر نال پیار زیادہ کرنا یا میری بھین کر دی امام آدن ہر تحجتی نماز پڑھن تو پہلے میں علی اکبر نو مل دا چیرہ چم دا تے پچھے نماز شروع کر دا شبیرہ دن میں جڈہ بھی اکبر نو ملن گیا میں تو پہلو بھی میری بھائین اکبر دے شرام دی بیٹھے وا 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 زندگی کرے دریب میں جڈہ بھی گیا وا وا میں سردار پہ راکھ لے دا آدمیں جڈہ بھی گیا میتوں بھی پہلے میری بھائین اکبر دی سراندی میں زندگی ہو گئے بھلا ہو گئے بھائی کئی باری نا حسین دا اے اٹھے آ حاکیم جی آئی نو روک آئی نو روک میرے جگر تھے خنجر چلن لگ پہن روک جا بھئی روک جا سردار دا حکم ہے روک روک سردارہ روک گیا ہے کیوں روک گیا ہی اے جڑا بار بار نا پیا چین حسین ہاں ایک کیڑہ ہے آئی نا پیا ہے پانچ منٹ میں اور پڑھنا ہے بس میرا سفر دھیرے کچھ لیٹ کر چھو گیا ایک کیڑا ہے سردارہ تُو کیڑے دا پوچھنا ہے آدھا حسین ابن علی کمینہ مجھگران کیا دا جے اوہ ہوئے جے کرے زیادہ وقت تیری گندی زبان تے لانت تیرے تین تے لانت محمد اپو تر مرائی شرابا پیا پیمائے سانوہ دا باگی مرائی آوہ آن تماشاوے جی بسم اللہ گرہ بسم اللہ گرہ نیتی بیٹھا تک ادا اکبر دا بابا عزت زیادہ دے سجاد دا بابا تیرے ماتم قبول فرمائے جاو واہ بھائی واہ جی میرا سردار بسم اللہ گرہ کیڈی سونی ہو گئی عدد تیرے تے لانت تیری گندی زبان تے لان اٹھی کھڑا تے بڑا غصہ آیا ایک مقام تے آن کے رکے ستر سمجھا نائے تے میرے دلانت پہ پہ نائے آدھا تیریا آج اکھا ہوئی اپنیا اکھا نال وے گیا جتے میں پہ رکھی بیا نال حسین دا سر بیا بھرے دربار تے تڑب گیا تھا کوئی اللہ دے نائے میں نو سر دے ہو میں اجڑ گیا اکبر دا بابا نہ یا زہرہ یا زہرہ جی سیزادہ خی نو خرائد دے دی بابا میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ برا بلہ ہونے آدھا کوئی اللہ دے نائے سر میں نو بھول پہ گئے تیر نامی کے بلا ایک شاہ زاد آئے ابن جی آدھا پتر تیر سال دا اے اٹھی کھلائے ایو گل واس تے میں ساری گل کی تی نیڑے آن کے آدھا بابا جی میں تے نو سیر دے وان کے کرے سی آدھا پتر تیری بڑی مہربانی اگر میں نو سیر دے وے تے میں پتہ کرنا میرا آج میرا ہویا کٹنیا رگا نالی بل آدھا اکبر دا بابا ہویا کٹنیا رگا دا مہتاز نہیں میرے نال کلام بسم اللہ کراؤ مولا تیرا ماتم قبول کرے چاہ میں بسم اللہ کراؤ کسے گھمی چینر رو میں جی بچے انتی زندگی ہونے حد کر چھوڑی نے آخری اللہ جاندے اگے ودیاس ایمہ تھال چو سر چاہ جڑیا کھ جن تینی عبادت کر سنگ انجھے ڈٹھ رات ریت چی ریت انشاز دے دے ہاتھ چھ بابا جی اک رو مال آئی اس رو مال دے نال بڑے پیار نر ریت پونجنی کی ایک کون چوین آیا تیرا بھلا ہوئے جی دے دی دبار آگیا ہے جب آر نر کس نہیں ہو چایا مہ 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 جوانی آمار زندگی آنے آدھ تیرا بھلا آنے ایک کمین جدید پہ یہ تڑپ کیا دا ہیں میرا پتر ہو کے میرے بھاگی نل ایڈا پیار 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 کرینا آدھا کتے آزبان بند کر لائے بھاگی اے نہیں بھاگی تو ہوئے آدھا میرا پتر آدھا نام ہے تیرا پتر نہ تو میرا پیو بھاگی 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 سار جوانیاں مانو اکھاں تے ہان کوئی نہ ہی میں ہاتھ مارے کٹنیاں یا رگا تے ہاتھ لگائے تڑپ جا دا ساچ دا سیادن اکبر دا بابا دوئے اس میں لے آواز ہے عبداللہ سجاد بابا میں ہوں میرے بھیرا مارے گئے میریاں بہنا کہے دو کے ننگے سر دربار آیاں کھلیاں ان رومی تے بھاوے نہ رومی عبداللہ سماؤں تے پاسے دیکھ گیا دا یا علی آج پتہ لگا تے ساچا کھے ہاں اسے اہنا دا میرے بابے کے آکے دا جڑا اکھاں ملیاں میاں کے مولا اکھاں لے دے علی آدھا انہیں ٹھیکے ہویا جالی دیاں دیاں کجاں شرابیاں دی بھیڑ کجاں مرنا ویسے اس تلوار چھکیے تقبیر بلند کی کیے اللہ اکبر چھاری مجلس ستر واسد پڑیے خدا جاندہ کمین آدھا انہیں تلوار کھاسلو انہیں پتہ کوئی نہیں ہمیں تلوار چھکیے جلادنو ادھا سیرتن تو جدا کرو مینو میں کھاں کی میں دربار چھاری تلوار چاہیے اللہ جاندہ جی میں اٹھے جلاد ترین تریسو تلوار دربار چھچم کی خبردار ہر کوئی حسین ترہ بیوارس اوہ بیوارس اوہ سر تے علی دیا نوہا تدھیا اوہ سویلِ علی دی دی فیزادہ موڑا ہلا کے آدھی اممہ ویک کنیز دے پتران دے وارس آگا اممہ آج زہر آجایا ننگے سر دربار کھڑیا اممہ کوئی ساڑا وارس نہیں اللہ علیہ اللہ علیہ